موسیقی 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 ہرائیسمنٹ کے حوالے سے کیا قوانین ہے ہرائیسمنٹ کے جو قوانین ہے اس میں یہی امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ورکنگ پلیس پہ جو وومن کی ہرائیسمنٹ ہے وہ اس کی اپلیکیشنز ہم لوگ بہت ڈیل کر رہے ہیں جس پہ ہم لوگ جو ہے قانونی کاروائی کر رہے ہیں اس کے بھی اس کی بھی سزائیں ہیں ان کے بھی جرمانے ان کے بھی جرمانے اور سزائیں دونوں ہی ہیں تو بس اب اس سی ایم صاحب کے زیرے سر پرستی آئی جی پنجاب کا ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے وومن سیفٹی ایپ کی حوالے سے اس ایپ کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ خواتین کو تحفظ فرام کرنے میں یہ ایپ کتنی فائدہ من ثابت ہوگی وومن سیفٹی ایپ جو انسی ہے میرے خیال ہے کہ نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ آج کل کی جو نیو جنریشن گرلز ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور یہ ہمارے آئی جی صاحب اور سی ایم صاحب کا بہت اچھا اقدام ہے جو انہوں نے خواتین کے لیے سیفٹی کے لیے انہوں نے کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جو انسی فی میل اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتی ہے وہ جو انڈرائیڈ فون سب کے پاس ہیں وہ الڈرڈ کا بٹن آپشن اس میں ایپ کو کرے گی ڈاؤنلوڈ کرے گی الڈرڈ کا بٹن آپشن ہے جس پہ ون فائف جو انسی آپ کے ساتھ اسی ٹائم پر کوئی رسپونس دیں گے اور آپ کی لوکیشن سم ٹائمز ہوتا ہے کہ لوکیٹ آپ کو صحیح کرنا نہیں آتا کہ میں کس لوکیشن پہ ہوں خواتین تکسر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ڈریس کے بارے میں نہیں نہیں پتہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ وومن سیفٹی اپ سے یہ فائدہ حاصل ہے کہ وہ ڈریکٹ آپ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بہت سی جو انسی قانونی مدد لینی ہے وہ بھی اپشن اس میں دی گئی ہیں آپ کے جتنے بھی خواتین کے رائٹس نے اس حوالے سے ٹوٹل ڈیٹیل بھی ڈیٹیل اس میں ڈیٹیل موجود ہے ڈیٹیل موجود ہے اکثر یہ دیکھا گیا کہ خواتین کے ریپورٹ کرتی ہیں کہ ان کو پروپرٹی میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے اس قسم کے کیسیز بھی آپ کے پاس آتے ہیں اپلیکیشنز آتی ہیں لیکن یہ جو کہ ادم عدادی پولیس ہے اس میں پولیس انٹرفیرنس نہیں کرتی ہے یہ کوٹ کا معاملہ ہے تو ان کو اس حوالے سے ریفر کیا جاتا ہے کہ کوٹ میں فائٹ کرے عورتوں کو اپنے رائٹ کے لیے بولنا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ اپنا رائٹ استعمال کریں تو ان کو ہم یہ گائیڈنٹ دیتے ہیں کہ آپ کوٹ کی طرف رجو گئے ریپ اور جنسی زیادتی کے کیسیز بھی آپ کے پاس آتے ہیں اس کے لیے کہ ہمارے جنڈر سیلز بنے ہوئے ہیں اور ریپ کی سیکشن 376 کے تحت جو ان سے جزائیں ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں پانشمنٹ ہے جرمانے ہیں اور یہ ہے جو جنڈر سیلز کے لیے بنے گئے جو ہر ڈویین موجود ہیں اور اس حوالے سے کیا سزا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جج جونس ہے آپ کو پروسیکیوشن والے جونسے جنس ہے بان امار جنسٹری کتنی آپ کو سزا دیتی اور کتنا جرمانہ جو ان سے وہ کرتی ہے ٹھیک ہے وہ کیس ٹو کیس بیری گرد ہے اس میں بھی جرمان ہے اور اس میں بھی سزا ہے اس میں عمر قید بھی ہوا ہے آپ کہہ لیں کہ اس عمر قید بھی ہو سکتا ہے ایسے جرائن کی اپلیکیشن درج کروانے کا کیا پروسیجر ہے خاتون پولیس ٹیشن میں یا آپ سے کس طرح سے کونٹیک کر سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ خواتین ہمارے پاس اگر آتی ہیں اگر ان کا ڈومیسٹک لیول پہ کوئی ایشو آ رہا ہے تو کنسرن پولیس ٹیشن والے ان کو ہلپ اوٹ کرتے ہیں کہ وومن تھانا یہاں پہ بنایا گیا ہے خواتین کے ڈومیسٹک لیول ڈومیسٹک ایشوز کو سوٹ اوٹ کرنے کے لیے کہ وہ یہاں پر آئیں وہ ہلپ اوٹ کرتے ہیں وہ ادھر تک ہمارے تک رسائی ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے فرنڈ ایکس بنا ہوئے ہیں وہاں پہ اپلیکیشن دیتی ہیں ہم سے اعتماد سے بات کرتی ہیں جو دوسرے مرد حضرات یا مرد کلیگز وغیرہ سے بات نہیں کر سکتی اس کے بعد آئی او جونس ہے ان کو اچھے طریقے سننے کے بعد اس پہ جو ایف آئی اگر بنتی ہے ایف آئی اگر لانچ ہوتی ہے اگر کوئی قانونی کاروائی ازدادی کاروائی کرنی پڑتی ہے تو ہم وہ کرتی ہیں میں صبح اکسہ یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین گھبراتی ہیں اپلیکیشن درچ کروانے کے چکر میں کہ اپلیکیشن درچ کروائیں گے تو کہیں ہماری تعلیم نشربات دی جائے یا ہمیں گھروں میں نہ بٹھا دیا جائے اس سوالے سے آپ کیا میسے دینا جائیں گی خواتین کو اب تو کافی حد تک جو خواتین ہمیں اویرنس آ گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس زیادہ جو ایشوز اب آ رہے ہیں خواتین کی شادیوں کو مطلب بیس 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 سال ہو چکے ہیں اور وہ کہتی ہیں اب ہماری بس ہو گئی ہے تو ہم نے اس چیز کو اس پلیٹ فارم کو ہم نے فالو کیا یہ صورتحال آ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو وومن سیفٹی ایپ بنائی گئی ہے وہ اس چیز میں بہت کارامل ثابت ہوگی اگر لڑکیوں کو کالیجز میں ہم یہ سیمینار یا ورکشاپ رکھیں اور ان کو ٹریننگ دی جائے اس حوالے سے کہ یہ جو اب آپ کے لئے ہیلپ آؤٹ ہے ہلپ کرے گی آپ کے تو میرا خیال ہے کہ ان میں کانفیڈنس بہال ہوگا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے کافی تف جوب ہے کن کن چیلنجز پر سامنا کرنا پڑا چودہ سال آپ کی سروس ہے تو آپ کے لئے ہمارے دیکھنے والی خواتین کو کیا مسیج دینا چاہے گا دیکھیں سٹارٹنگ میں ہم لوگ جسے سوسائیٹی سے بلونگ کرتے ہیں وہ معاشرہ خواتین کا کئی جوب کرنا پسند نہیں کرتا اور ہر تنہ کی باتیں سننے کو ملتی ہیں میری فیملی میں بھی مجھو کافی کچھ سننے کمول ہے لیکن میرے ہزبنڈ بہت زیادہ سپورٹیف تھے میری مدر نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے تو الحمدلللہ سٹارٹنگ میں پرابل ہوئی ہے اب مینج ہوگی ہر چیز مینجیبل ہے لڑکیوں کو کیا مسیج دینا چاہیے لڑکیوں کو میں یہی مسیج دینا چاہوں گی کہ ان کو اپنے حقوق کا استعمال کرنا چاہیے اپنے حق کے لئے لڑنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جو فیلڈ ہے مردوں کے شانہ پر شانہ ہے ہمیں جس طرح ٹریننگ کروائی جاتی ہے جنس کے ساتھ بلکل ہاں جی ہمیں بالکل اپنے آپ کو ایک میل ہی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے اس میں اس ڈپارٹمنٹ میں آ کے فی میل اور میل کا کوئی یہاں پہ کنسیپٹ نہیں ہے تینکی سو مچ میم نازین جیسے کہ توبا صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ملک میں قوانین بھی موجود ہیں سخص 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 سزائیں بھی موجود ہیں اگر آپ کو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے آپ تھانے میں آ کے ریپورٹ درچ کروا سکتی ہیں آپ مومن سیفٹی ایپ کو انسٹال کیجئے وہاں پہ آپ کال کے تھروں چیٹ کے تھروں ہم سے کانٹیک کر سکتی ہیں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان